اسلام علیکم افرش آمدید میرا نام ہے ڈاکٹر فرقان یونس یہ ہمارے پاس ایک کیٹ آئی تھی اس کا ہم نے سیزیرین یعنی سیس ایکشن کی ہے سرجری کی ہے اس کی کیا کیا علامات ہوتی ہیں سیزیرین کی نوبت کیوں آتی ہے کیا وجوہات ہوتی ہیں کیا علامات آتی ہیں لیبر پین کی کیا علامات ہیں آپ کا پیکٹ سیزیرین کی طرف جاتا ہی کیوں ہے کیا کیا اس میں سیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سرجری کروانی پڑتی ہے نارمل سی چیزیں بتاؤں گا کہ کلینیکل پریکٹس کے اندر ہمیں سب سے زیادہ کیا چیزیں فیش کرنی پڑتی ہیں اور اس کی ساتھ کیا عائش ہوا تھا سب سے پہلے کیٹ کا جو پیگننسی ٹائم ہوتا ہے وہ 61 دن سے لے کے 66 دن کے درمیان ہوتا ہے اس درمیان کسی بھی ٹائم وہ ڈیلیور کر سکتی ہے کیٹ نے جب بچے دینے ہوتے ہیں تو اس کی وجہائنہ سے ڈسچارج آتا ہے ڈسچارج ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے وہ 40 ڈیس پہ آ گیا 45 ڈیس پہ آ گیا اگر ڈسچارج کے ساتھ کوئی نوکی چیز آ رہی ہے تو ایٹ میز کہ وہ آپ کے پیٹ کو مسکاریج ہو سکتا ہے اگر 61 ڈو 60 ڈیس کے درمیان میں ڈسچارج آ رہا ہے اور آپ کی کیٹ زون لگا رہی ہے تو وہ ہو سکتا ہے دو سے چار گھنٹے یا چھ گھنٹے کے اندر ڈیلیور کرتے ہیں جب ڈسچارج آنا شروع ہوگا اگر آپ کے کیٹ میں بچے اس کے اندر جو بچے ہیں وہ الٹے پلٹے ہوئے ہیں فسے ہوئے ہیں یا کوئی بچہ بڑا ہے جسے ہم دسٹروشیا کہتے ہیں یعنی جو بچے ہیں وہ کسی بھی وجہ سے پیٹ کے اندر فس جاتے ہیں اس کنڈیشن کو دسٹروشیا کہتے ہیں یا پھر آپ کی کیٹ زون نہیں لگاتی اس میں ہارمونل ایم بیلنس ہوتا ہے اس کیٹ کا بھی یہی ایشو تھا اس میں ہارمونل ایم بیلنس تھا لیکن جب یہ ہمارے پاس ریزنٹ ہوئی تھی تو اس ٹائم اس کی ہارمونل تھیرپی ہو چکی تھی پہلے سے اسے اوکسیٹوسن کے انجیکشن لگے ہوئے تھے تقریبا یہ لیبر انڈیوز لیبر پین کے دو دن کے بعد ہمارے پاس آئی اس کے بعد ہم نے اس کا الٹرساؤن کیا الٹرساؤن کرنے کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کی فوراں سرجری ہونی چاہیے کیونکہ بچوں کی جو ہرٹ بیٹ تھی وہ نہیں تھی اور پیٹ بھی کافی زیادہ پھولا ہوا تھا اس کا جو سانس لینے کا عمل تھا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا بلڈ ٹیسٹ کیا اس میں بھی یہ کافی حد تک انیمی کبھی تھی خون کی کمی ہوئی تھی تو اس کنڈیشن میں آپ نے فوراں ہی اپنے ویٹ سے سرجری کروانی ہے ویٹ نہیں کرنا ویٹ کریں گے اس کو مسئلہ ہو سکتا ہے بچے جب پیٹ میں رہ جائیں تو اس کی وجہ سے انفیکشن ہونے کی چانسز ہوتے ہیں یا پھر آپ کا پیٹ سپٹی سینیا میں جا سکتا ہے بیکٹیریا بلڈ کے اندر اگر چلا جائے تو اندہ سپٹ ڈیتھ ہونے کی چانسز ہوتے ہیں تو فوراں سرجری کروانے کے بعد پروٹوکول یہی ہیں کہ آپ نے اپنے پیٹ کو مینٹین کرنا ہے اس کو رہائیڈیٹ کرنا ہے تقریباً پر اینٹی بائٹکس لگوانی ہے فائیو ڈیز کے لیے انفیون تھیرپی پر رکوانا ہے اور اس کو اچھی ڈائیٹ دینی ہے اگر اس کی بچہ دانی انفیکٹڈ ہو جائے تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس کو ساتھ سپے بھی کروا دیں اگر آپ سپے نہیں کروائیں گے تو اس میں زہر مزید تھیل سکتا ہے اس کی زیادہ خطرناک کنڈیشن ہو سکتی ہے کیونکہ کچھ لوگ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ سیزیرین کر رہے ہیں اگر خدا نہ خاصتا اس کی بچہ دانی اگر سراب ہوئی ہوگی تو ہم اس کو سپے کر دیں گے لیکن وہ منع کر دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو سپے نہیں کرنا تو پلیز اگر اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے تو اپنے ویٹ کو اجازت دیں کہ وہ اس کو سپے کر سکے میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کیٹ کے لئے دعا کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے اور انشاءاللہ اس کی کوئنہ پر ایک شورٹ اپلوڈ کریں گے اس کے بعد انسٹاگرام میں مجھے فالو کریں تاکہ آپ کو ہر ٹائپ کی معلومات ٹائم سے ملتے رہیں میں امید کرتا ہوں ٹائم ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیست ویڈیو ملتے آف پیس